سعودی ملک کے دانے والے غیر ملکوں کو ایک اور انتبا ایک اور انتبا یعنی ایک اور الیرٹ وہ لوگ جو ملٹیپل ویزا پر آتے ہیں ملٹیپل آپ کہہ سکتے ہیں انٹری ویزا لے کر آتے ہیں ان کے لئے کیا ہدایت ہیں جو سنگل انٹری ویزا پر آتے ہیں ان کے لئے کیا ہدایت ہیں وہ میں آپ ساتھ شیئر کروں گی اپنے اس ویڈیو کو ویڈیو کو اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے لیکن ضروری معلومات تمسنا ہوں اس کے لئے آپ نے ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے آپ موجود بیل آئیکن کے برشن کو گرا پریس کریں گے تو ڈیلی ویسیز پر یہ انفرومیٹر ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں گی سعودی میکمہ پاسپورٹ نے ملٹیپل انٹری ویزا سے مطالق اہم وضاحت دے دی ہے مملکت آنے والے غیر ملکیوں کو اس کے ساتھ مدنبابی کر دیا ہے کیوں الیرٹ جاری کیا یہ بھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گی میکمہ پاسپورٹ اور امیگریشن جوازات کے ٹوٹر ہینٹر پر ایک شہری نے ایک افسار کیا کہ ملٹیپل انٹری ویزے کا شمار کب سے ہوتا ہے جوازات نے کہا ہے کہ ملٹیپل انٹری ویزے پر سعودی روانے والوں کا شمار جو ہے وہ وزٹ ویزے کے سٹیمپ ہونے کے وقت سے ہی کیا جاتا ہے جو ملٹیپل پر آتے جیسے ان کا ویزا سٹیمپ ہوتا ہے اس دن سے ان کی کاؤنٹ ڈاؤن یعنی ان کی گنتی شروع ہو جاتی ہے میکمہ پاسپورٹ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ملٹیپل انٹری کے لیے ضروری ہے کہ چھ ماہ کے بعد آپ امریکہ سے ایکزیٹ کریں اور دوبارہ انٹری کریں جس سے ان کا ویزا از خود چھ ماہ کے لیے بڑھ جائے گا یعنی دوبارہ آپ کے لیے چھ ماہ کے لیے آپ کا ویزا خود بخود بڑھ جائے گا لیکن ایکزیٹ کرنا بہت ضروری ہے چھ ماہ کے بعد جبکہ سنگل انٹری ویزے پر آنے والوں کا مدت کا شمار یعنی ان کا جو کاؤنٹ ڈاؤن ہے سعودی رب آنے کے بعد ہوتا ہے یعنی جیسے وہ سعودی رب آتے ہیں وہ انہیں پہنچتے ہیں لینڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہوتا ہے ان کی مدت کی قیام کا تائین تب سے ہونا شروع ہو جاتا ہے اس حساب سے انہیں ویزے میں ان کی مدت میں توسی کرانے ہوتی ہے کہ جیسے ان کا ختم ہو وہ آگے توسی کروالیں سعودی جوازات میں تارکی نے وطن کو خبردار کر دیا اب جو متنبہ جو جو الیرٹ انہوں نے دیا ہے وہ کس معاملے پر دیا ہے یہ ہوئی تعالی دی ہوں کہ اگر مقررہ وقت پر آپ اپنے ودن لوٹ جائیں تو زیادہ بہتر ہوتا ہے بس صورت دیگر اگر آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے آپ نے توسیل نہیں لی ہے یہ جو سنگل انٹری والے ویزے والے ہیں تو انہیں قانون شکنی کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے جرمانے ہوتے ہیں جناب وہ پھر آپ پھر الیگل ایمگرین کی صورت وہاں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے